بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا بچو آج ہم کریں گے ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹین ون پوائنٹ ون زیرو دسویں ایکسرسائز ہے اور یہ سیٹ کے ہی متعلق ہے سیٹ کی کچھ پراپرٹیز ہیں وہ ہم نے یہاں کرنی ہے ایک کام ہم نے ون پوائنٹ نائن میں کیا تھا کہ کمپلیمنٹ کیسے لیتے ہیں مائنس کیسے کرواتے ہیں تو وہ چیز یہاں استعمال ہونی ہے اور یہاں پہ کمپلیمنٹ کی پراپرٹی ہے اس کی حصوصیات ہیں اب وہ کیا حصوصیات ہیں یہ چار حصوصیات ہیں یہ ہم نے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے اور بڑی آسان ہے دیکھیں پہلی جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اے کوئی سیٹ ہو اور اس کا یونین لیا جائے اس کے کمپلیمنٹ کے ساتھ اسی اے کے کمپلیمنٹ کے ساتھ تو جب ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں نا یونین لیتے ہیں اکٹھا کریں گے سیٹ ہوگا نا بڑا سیٹ اس سوال کے اندر جو سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے وہ آنسر آ جائے گا یونیورسل سیٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یونیورسل سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جو کسی سوال کا سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے یہ وہ والا یو ہے ایک یو یہ ہوتا ہے اس کو ہم یونین کہتے ہیں جو سیٹوں کے بیچ میں آتا ہے یہ والا جو ہے یہ انٹرسیکشن ہے یہ اور چیزیں ہیں یہ یونیورسل سیٹ ہوتا ہے یہ بھی ہم سوال کریں گے نا یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس کے پیچھے یوں لکھا ہے یہ یونیورسل سیٹ ہے جو اس سوال کا سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے اور باقی سارے سیٹوں کے عراقین اس میں ضرور مجود ہوتے ہیں یہ بھی سوال میں ہم دیکھیں گے تو کیا کرنا ہے کمپلیمنٹ لینا ہے کسی سیٹ کا اس کا یونین لینا ہے اے کے ساتھ تو وہ یونیورسل سیٹ آنسر آتا ہے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال اس کی سمجھ لیں کہ کوئی سیٹ ہوگا نا جیسے ون ٹو ہے ون ٹو اس کے اندر دو چیزیں ہیں تو اس کا جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں یونیورسل سیٹ ہے ایک دو تین چار اور پانچ اور اے سیٹ جو ہے نا وہ ون ٹو ہے تو جب ہم نے اس اے سیٹ کا کمپلیمنٹ لینا ہے نا تو میں کیا کروں گا کہ اس یونیورسل میں سے ان کو مائنس کراتا ہوں ٹھیک ہے جب مائنس کراتے ہیں تو یہ دونوں کٹ جاتے ہیں باقی چیزیں آتی ہیں تین چار پانچ اب یہاں تک آنے کا مقصد میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں اے سیٹ میں ون اور ٹو ہے اے کا جو کمپلیمنٹ آیا ہے اس میں تھری فور فائیو آیا ہے تو یہ اور چیزیں ہیں یہ اور چیزیں ہیں اور مزے کی بات کہ دیکھیں ان کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو واپس وہی بنے گا ون ٹو تھری فور فائیو یہ تو وہی بن جاتا ہے تو جب یونین لیتے ہیں تو اس میں اکٹھا ہی کرتے ہیں تو ان کو جب آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو یہی بننا ہے یعنی کہ یونیورسل بننا ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلی واری جو پراپرٹی ہے وہ یہی بتا رہی ہے اور دوسری بھی دیکھیں یہی سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کہتا ہے کہ جب ان کا یونین کے بجائے وہ کیا اس کو کہتا ہے انٹرسیکشن لیں تو خالی سیٹ آتا ہے یہ خالی سیٹ کی پہچان ہے اس کی نشانی ہے ایمپٹی سیٹ کی تو اب دیکھیں ان دونوں کا لے ہاں کمپلیمنٹ اوہ سوری وہ کیا ہے اس کو کیا نام مجھے بھول جاتا ہے انٹرسیکشن ان دونوں کا انٹرسیکشن لیں انٹرسیکشن میں کیا ہوتا تھا کہ جو ایک جیسی چیز ہے وہ لکھنی ہوتی تھی تو ان میں تو ہے یہ کچھ نہیں ایک جیسا وہ ون ٹو ہے یہ تھری فور فائیو ہے جب کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہونا تو پھر ایمپٹی سیٹ ہی آنا ہے نا خالی سیٹ آنا ہے کیونکہ ان میں آنسری کوئی نہیں ہے تو یہ والی پراپرٹی بھی ہو جائے گی تو یہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ آپ کو ان پراپرٹیز کی سمجھ آ جائے اب اگلے سوال تو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا اتنی چھوٹی مسائل تو نہیں ہوتی ان کے پاس ٹھیک ہے نا تو جب بھی کمپلیمنٹ کا اور اصل کا یونین لینے تو یونیورسل سیٹ آنا ہے جب کمپلیمنٹ کا اور اصل والے کا ہم نے انٹرسیکشن لینا ہے تو خالی سیٹ آنا ہے یہ بار بار ہوگا سوالوں کے اندر ون پوائنٹ ٹین میں اور یہ جو دو ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں دیمارگن کے قوانین جو بڑی کلاسوں میں بار بار استعمال ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں یہ والے اور دیمارگن کا جو قانون ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اے اور بی دو سیٹ ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پہلے ان کا یونین لیتے ہیں جب یونین لے لیتے ہیں نا ان کو کٹھا کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں یہ ہم کہہ لیتے ہیں اس کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور اسی طرح سے یہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے نا اس کو بھی حل کرتے ہیں اے کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں بی کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں پھر جو دونوں کے آنسر آتے ہیں ان کا انٹرسیکشن لیتے ہیں تو ان سارے کا بھی آنسر وہی آتا ہے جو ادھر والے کا آتا ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کہہ دیں گے اس کو رائٹ ہینڈ سائیڈ کہہ دیں گے جب ہم نے حل کرنا ہے سوال اور وہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو یہ بھی پروف ہو جائے گا اب اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے یاد کس طرح سے رکھتے ہیں کہ ادھر دیکھیں یونین لے رہے ہیں تو ادھر انٹرسیکشن لے رہے ہیں اور اگر ادھر انٹرسیکشن لیتے ہیں تو پھر یہاں یونین لے لیتے ہیں اور ادھر اکیلا اکیلا کمپلیمنٹ ہے یہاں بریکٹ لگا کے سارے کا کمپلیمنٹ ہے تو ایسے کر کے تھوڑا سا ٹوٹکا بنا کے ان کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یاد رکھنا ان کو بڑا ضروری ہے یہ جب پیپر میں آتے ہیں تو کئی دفعہ حل ہی بس کہہ دیتا ہے ڈی مارگن کے قوانین پروف کریں ٹھیک ہے وہ بڑی کلاسوں میں نائن میں جا کے کہے گا ایٹ میں جا کے کہے گا تو یہ زبانی ہمیں یاد ہونے چاہیے تو ان کو ہمیں زبانی یاد رکھنا ہے اب ذرا سوال حل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا کام بڑا ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے دیکھیں ون پائنٹ ٹین کا پہلا سوال اف یونیورسل سیٹ دیا ہوئے یوں لکھا ہوئے نا تو یونیورسل ہے زیرو سے شروع ہوتا ہے زیرو ون ٹو پھر آکے چلی جاتا ہے یہ جو ڈاٹ ڈاٹ ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں باقی سارے ہیں دو کے بعد تین چار پانچ چھے پوری گھنتی ہے کیونکہ ساری لکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم ایسے ڈاٹ ڈاٹ لگا کے اور آخری والا نمبر لکھ دیتے ہیں پچیس تو زیرو سے لے کے پچیس تک ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اے سیٹ جو ہے وہ اس نے بنا دیا ایک تین پانچ سات نو نو کے بعد باقی سارا گیپ لا کے اکیس کے بعد چو بیس پر چلا گیا پھر یہ بی والا ہے پانچ دس پندرہ یہ ظاہر ہے آپ کے سامنے پڑے ہیں سی بھی ہے ڈی بھی ہے چار سٹ ہیں اور دیکھیں اس کو یونیورسل کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان چاروں کے سب کی چیزیں اس میں موجود ہیں کوئی ایسا بھی رکن نہیں ہوگا جو اس میں نہ ہو اس لیے اس کو یونیورسل کہتے ہیں کیونکہ وہ سب کا بڑا ہے سب کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آنی چاہیے کیونکہ یہ پوچھ لیتے ہیں اب دیکھیں پہلا پارڈ یہی تھا اس نے کہا ہے ویریفائے کریں جو پہلی پراپرٹی ہے کہ اے اور اے کا کمپلیمنٹ جب ان کا یونی لیتے ہیں تو یونیورسل سیکٹ آتا ہے اب دیکھیں یہ کیسے ہوگا اے کمپلیمنٹ پہلے پہلے بھی بتایا تھا کہ اے کمپلیمنٹ لینا ہو تو اس کا فارمولہ لکھتے ہیں یونیورسل مائنس اے یہ عام ایک ٹوٹ کا ہے اس کا فارمولہ ہے کہ جس کا بھی کمپلیمنٹ لینا ہے اس کو یونیورسل میں سے مائنس کرانا ہے بی کا کمپلیمنٹ لینا ہوگا اس کو یونیورسل میں سے بی کو مائنس کرانا ہے جس کا بھی کرنا ہے تو اگر اے کا کمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یوں پہلے آئے گا اے آگے آئے گا یوں پہلے کیوں آئے گا اس لیے کہ وہ سب سے بڑے ہیں اب دس اور آٹھ کو مائنس کرانا ہو تو دس میں سے آٹھ نکالتے ہیں آٹھ میں سے دس نہیں نکالتے کیونکہ چھوٹے سے بڑے میں کوئی مائنس نہیں کرایا جاتا بڑے میں سے چھوٹے کو نکالتے ہیں یہ بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کرا رہے ہوتے ہیں تو بڑا یو ہے یو کو لکھیں سارا ایک دو تین چار سارا اپنے سوال کے اندر سے یو کو پکڑے سارا لکھ دیں پھر آگے مائنس کیونکہ یہاں مائنس ہے تو مائنس لکھیں پھر آگے اے کا سارا سیٹ جو یہاں سوال کے اندر پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اوپر سے دیکھ کے آپ نے لکھ دینا ہے اب جب لکھ دینا ہے نا تو اب آنسر کی طرف جانا ہے تو تھوڑا سا سوچ لینا ہے کہ یونیورسل کے سارے ایلیمنٹس آئیں گے بٹ وہ نہیں آئیں گے جو یہ والے ہیں کیونکہ یہ کٹ جانے ہے نا دیکھیں یہاں سے ون مائنس ہو رہا ہے نا تو یہ والا ون اس ون سے کٹ جائے گا یہ والا تھری اس تھری سے کٹ جائے گا تو جو باقی بچے گا وہ لکھنا ہے نا تو دیکھیں ٹو بچ رہے اس کے بعد دیکھیں تھری کٹ جانا ہے پھر فور بچنا ہے پھر فائیو کٹ جانا ہے کیونکہ ادھر تو سارے ہی ہیں نا تو فائیو بھی کٹ جائے گا پھر فائیو نہیں آئے گا پھر چھے آ جائے گا پھر سیون کٹ جائے گا تو پھر ایٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کے علاوہ یعنی ان کو لکھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب لکھتے جائیں تو دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس ٹھیک ہے نو کے بعد ظاہر ہے دس آنا ہے پھر دس کے بعد گیارہ بارہ وہ سارے آنے ہیں گیارہ بارہ اس لیے چونکہ وہ بیس تک آنے ہیں میں نے ڈاٹڈاٹ لگا دیا بیس تک کیونکہ بیس کے بعد یہ اکیس کٹ جانا ہے نا ادھر بھی اکیس ہوگا پھر بائیس آئے گا تئیس آئے گا اور چوبیس نہیں آئے گا کیونکہ دیکھیں ٹونٹی فور ادھر ہے تو ادھر سے بھی ٹونٹی فور ہوگا تو وہ کٹ جائے گا نا تو پھر ٹونٹی فائیو رہا گیا تو یہاں جو جو بچے گا وہ لکھنا ہے ان کے علاوہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دو جملے ہیں یہاں جو بچے وہ لکھنا ہے یہاں یہ کہہ لیں کہ ان کے علاوہ جو چیزیں بچتی ہیں وہ لکھ دینی ہے ٹھیک ہے ایسے ذرا ہر دفعہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کمپلیمنٹ کا اچھا اب یہ کمپلیمنٹ آ گیا سارا اب ہم لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے کہ اے اور اے کمپلیمنٹ کا یونین لیں تو پھر آپ نے اگین بڑے دھیان سے اے سارا لکھ دینا ہے یونین لکھنا ہے اور اے کمپلیمنٹ جو یہ آیا ہے یہ سارا کر کے لکھ دینا ہے نیچے آنا پڑے گا کیونکہ اس میں رقمیں زیادہ ہیں تو نیچے آنا پڑے گا تو لکھ لیں اور ابھی میں نے پیچھے سمجھایا کہ جب دونوں کو اکٹھا کرنا ہے تو وہ سارا یونیورسل سیٹ بن جانا ہے کیونکہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ سارا بن جاتا ہے اور ویسے ہی ٹوٹ کا ذین میں رکھیں کیونکہ دوبارہ سے یونیورسل بننا ہے تو یونیورسل کو یہاں سے اٹھائیں یہ پورے سیٹ کو اور وہ آنسر میں لکھ دیں اور ویسے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ساری ترتیب آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ پورے کا پورا سیٹ ہم لکھ دیں گے ایک سے لے کے پچیس تک ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارا یونیورسل سیٹ اس ورہی اس میں زیرو بھی آتا ہے تو زیرو بھی لکھنا تھا یہاں میں نے مس کر دیا کیونکہ زیرو بھی ہے اس کا نا زیرو بھی ساتھ انوالو ہے تو زیرو بھی لکھیں تو یہ پورا یونیورسل سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ کرنا ہے اے اور اے کمپلیمنٹ نکال چکے ہیں ہم اب ہم نے ان دونوں کا کیا کرنا ہے یہ انٹرسیکشن لینا ہے تو ہم لکھیں گے اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ اب پھر دوبارہ اے سارا لکھ دیں گے یہاں سے اٹھا کے سوال میں سے پورا اے لکھ دیں گے اور انٹرسیکشن کا سمبل لگا کے اور یہ جو اے کمپلیمنٹ ہم نے اوپر ملوم کی ہے سیٹ وہ سارا پھر سارے کا سارا لکھ دینا ہے اے کمپلیمنٹ میں زیرو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر بھی آپ صحیح کر لیں میں نے زیرو کو مس کر دیا تھا اصل میں یونیورسل کے اندر نہیں تھا نا لکھا تو پھر میں نے ادھر بھی نہیں لکھا تو اس لیے یونیورسل میں زیرو آ رہا ہے تو زیرو بھی تو بچے گا تو زیرو بھی ساتھ آنا ہے تو ایک کمپلیمنٹ جو ہے اس میں زیرو بھی ہے پھر ٹو فور سکس ایٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ادھر بھی لکھ دینا ہے تو یہاں میں نے اس کو لکھا ہے اب وہی بات ہے کہ انٹرسیکشن ہے جو کامن ہے آپ دیکھیں کامن جیسے ون ادھر ہے تو ون ادھر ہے ہی نہیں ہے زیرو ادھر ہے تو زیرو ادھر نہیں ہے تو انٹرسیکشن میں ہمیں پکا پتا ہے کہ ان میں کچھ بھی کامن نہیں آنا تو آنکھیں بند کر کے امٹی سیٹ بنا دیں ٹھیک ہے یہ شکل بنا دیں تو یہاں اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں یہ والی جو چیز ہے یہ بھی امٹی سیٹ ہوتی ہے تو یہ پروو ہو جاتی ہے ایک سٹیپ کے اندر یہ آنسر آ جاتا ہے اب دیکھیں ایک سوال آپ نے سمجھ لیا ہے باقی سارے ویسے ہی ہونے ہیں اب وہ سوال تھا جس میں اے تھا اب اس سوال میں بی سیٹ ہے تو بی سیٹ میں بھی یہی کرنا ہے کہ پہلے بی سیٹ کا کمپلیمنٹ ملوم کر لینا ہے اور ان کو پھر ایک دفعہ یونین کرنا ہے اور ایک دفعہ انٹرسیکشن کرنا ہے تو بی کمپلیمنٹ کے لیے وہی فارملہ یو مائنس بی اس میں کیا کیا تھا یو مائنس اے کیا تھا یہ یو مائنس بی ہو جائے گا تو سارا یوں لکھ دیں مائنس آگے بی کو لکھ دیں اب جب آنسر لکھنا ہے تو وہی بات ہے ان کے علاوہ باقی سارے لکھنے ٹھیک ہے تو پانچ نہیں آئے گا دس نہیں آئے گا پندرہ نہیں آئے گا باقی ساری گنتی لکھنی پڑے گی کیونکہ اس نے ٹوک میں ٹوک میں دی ہم ہے تو ہمیں سارے لکھنے پڑھنے ہیں تو زیرو سے شروع ہو جائیں زیرو ایک دو تین چار اب پانچ نہیں لکھیں گے کیونکہ پانچ تو کٹ جانے ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ لکھنے ہیں چھ سات آٹھ نو پھر دس نہیں لکھیں گے دنگوے دس کٹ جانے ہیں اسی طرح وہ کرتے جائیں ٹھیک ہے پانچ نہیں آئے گا دس نہیں آئے گا پندرہ نہیں آئے گا بیس نہیں آئے گا اور پچیس نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ ساری گنتی آپ کو لکھنی پڑے گی تو یہ ہمارا کیا ہو گیا بی کمپلیمنٹ آپ ظاہر ہے ان کا یونین اگر لینا ہے تو بی پہلے لکھ کے سارا پھر یوں لکھ کے پھر آگے بی کمپلیمنٹ یہ سارا لکھیں میں نے نہیں اب لکھا کیونکہ یہ بڑا لمبا چوڑا جو ہے یہ آپ کو لکھنا پڑے گا اور ان دونوں کا اب یونین کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یونین میں سارے اکٹھا ہو کے یونیورسل سیٹی واپس آ جاتا ہے تو یونیورسل سیٹی جو زیرو ایک دو تین چار پانچ ہے سارے کا سارا لکھ دیں یہ ہمارا یونیورسل سیٹی انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ بی کو سارا لکھیں انٹرسیکشن پھر آگے وہی یہ جو بی کمپلیمنٹ نکال ہے اوپر بڑا سا سیٹ وہ سارا لکھ دیں ٹھیک ہے اور پھر وہی بات کہ ان میں کچھ بھی کامل کیونکہ پانچ ادھر ہے تو پانچ ادھر نہیں تھا دیکھے نا یہاں نہیں ہے دس ادھر ہے تو دس ادھر نہیں تھا کیونکہ کمپلیمنٹ یہی تو ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ لکھنے ہوتے تھے تو جو ادھر ہیں وہ در سیٹ کے لیے بھی ہونا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں ذرا کیونکہ ویسا ہی ہے سی کا کمپلیمنٹ یو مائنس سی یو کو لکھیں مائنس آگے سی کو لکھیں اب یہ جو دو چار چھ آٹھ ہیں ان کے علاوہ باقی سارے آپ دیکھیں نا دو چار چھ آٹھ نہیں آئے تو زیرو ایک تین پانچ ساتھ آ رہے تو ان کو دکھان میں رکھتے ہوئے ان کے علاوہ باقی ساری گنتی پچیس تک آپ نے لکھنی ہے چوبیس نہیں آئے گا اٹھارا نہیں آئے گا سولہ نہیں آئے گا صحیح ہے تو یہ سی کمپلیمنٹ ہے پھر اسی طرح ان کا یونین لینا ہے یونین میں وہی سارا یونیورسل سیٹ بن جانا ہے تو وہ آ جائے گا برابر اس کے اور جب کمپلیمنٹ لینا ہے تو سٹیپ بنائیں اس طرح سے سی انٹرسیکشن سی کمپلیمنٹ تو سی لکھ کے انٹرسیکشن یہ سارا سی اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی کامن نہیں ہے تو ایمٹی سیٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ سی کے لیے اسی طرح یہ سارا پروسس ڈی کے لیے بھی ہے تو ویسے میں نے کر دیا ہے ویسے ہی آپ کو خود کرنا چاہیے ٹھیک ہے ڈی کے لیے بھی اسی طرح ڈی کا کمپلیمنٹ کر لیں یہ پندرہ سولہ اٹھارہ اکیس ان کو چھوڑ کے باقی سارے زیرو ایک دو تین چار پانچ ہے کیونکہ یہ سارے ہی آنے تھے تو چودہ دیکھ تو وہ ہی ہیں تو اس لیے ڈاٹڈاٹ لگا لیا میں نے اس کے بعد سترہ انیس بیس ٹھیک ہے نا پچیس نہیں آرہا چوبیس نہیں آرہا اکیس نہیں آرہا تو یہ ہمارا ڈی کمپلیمنٹ پھر ان کا یونین لیا ہے یونیورسل کے برابر اور اب یہاں دیکھیں میں نے نہیں لکھا کہ انٹرسیکشن میں پہلے آپ ڈی یہاں لکھ دیں انٹرسیکشن اور ڈی کمپلیمنٹ جو آپ نے اوپر ملوم کیا وہ لکھ لیں اور ان میں پھر وہ ہی کچھ کام نہیں آنا تو ایمٹی آ جانا ہے اب یہ جو question number two ہے نا یہاں پہ اس کی جو تیسری چوتھی property تھی نا اس کو proof کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں یعنی وہ جو دی مارگن کی property ہے اس کو ہمیں proof کرنا ہے اور یہ بھی میں کر کے آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ایک سوال اور باقی دو تین جو سوال ہیں بلکل ایسے ہی ہونے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سمجھ لیں کیونکہ بار بار وہی چیزیں repeat ہو رہی ہیں تو یہ جتنی آپ نے خود practice کرنی ہے نا خود سوال کریں گے اتنا آپ کو زیادہ آئے گا تو اس کو ذرا سمجھ لیں universal set دیا ہے ایک سے لے کے بیس تک a set دیا ہے جس میں ایک سات اور نو ہیں اور b میں دو چار سات نو بارہ پندرہ ہے اوکے اب یہ میں نے جیسے بتایا کہ اس کو پہلے حل کرتے ہیں left hand side کو تو ہم لکھ لیتے ہیں left hand side ٹھیک ہو گیا اب کیا کام کرنا ہے پہلے bracket کی والی چیز کو پہلے حل کرتے ہیں یعنی ان کا union لینا ہے a اور b کا تو یہاں لکھیں a union b برابر a سارے کو لکھیں u لکھیں آگے b سارے کو لکھ دیں اب ان کو اکٹھا کرنا ہے تو ایک دو تین نہیں ہے چار ٹھیک ہے پانچ نہیں ہے چھے نہیں ہے سات اور نو جو ڈبل ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ لکھتے ہیں سات ادھر بھی ہے سات ادھر بھی ہے وہ ایک دفعہ آئے گا نو ادھر ہے نو ادھر ہے ایک دفعہ پھر یہ بارہ اور پندرہ یہ ہمارا ہو جائے گا union اب اس union کا کیا ہے اوپر compliment ہے اس پورے چیز کا compliment ہے تو پھر پوری چیز کا compliment formula وہی ہے دیکھیں کہ جس چیز کا compliment لینا ہے اس کو universal میں سے minus کرا دیں چاہے وہ حد وہ چیز جتی مرضی بڑی ہو ٹھیک ہے تو اس ساری کو universal میں سے minus کرا رہے ہیں نا تو بس صحیح جا رہے ہیں ہم تو universal کو لکھیں گے ایک سے لے کے 20 تک minus یہ جو ہم نے union بی نکالا وہ آپ لکھ دیں اس کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ یہی آنا ہے اب وہی بات کے minus کروا رہے ہیں compliment لے رہے ہیں تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ان سب کے علاوہ باقی ساری چیزیں آنے ہیں یعنی آپ نے ایک سے شروع ہونا ہے تو ایک کے کٹ جائے گا دو بھی کٹ جائے گا اب تین نہیں کٹ رہا تین لکھیں کیونکہ تین ادھر نہیں ہیں چار نہیں آئے گا سات نہیں آئے گا نو نہیں آئے گا باقی سارے آتے جائیں ٹھیک ہے یہ پوری گنتی لکھ نہیں ہے ان کے علاوہ وہ لکھ دیں تو یہ ہمارے اب جو کہ یہ ایک سائیڈ ہو گئی ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پوری ہو گئی ہے تو وہاں آپ نے equation number one کہہ دینا ہے ایسے تیر کا نشان لگا آکے ایسے one بنا دینا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں مساوات number ایک equation number one اب right hand side پہ آنا ہے right hand side میں دیکھیں اکیلا اکیلا compliment ہے جیسے یہ ہم نے پیچھے کیے تھے ایک کا compliment بی کا compliment کیسے نکالتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے وہی کرنا ہے right hand side لکھ لینی ہے ایک کا compliment کرنے لگے ہیں تو وہی بات universal میں سے کیا فارمولہ ہے you minus a universal میں سے minus کرا دیں اے کو اب ایک ساتھ نو نہیں آئے گا باقی سارے آنے ہیں اب دیکھیں میں دو سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ایک نے نہیں آنا ایک نے کٹ جا رہا ہے دو تین چار پانچ چھے اب چھے ایک بات ساتھ آتا ہے تو ساتھ دیکھیں کٹ جا رہا ہے ساتھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آٹھ آ جائے گا پھر نو بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے ان کے علاوان ہیں تو باقی سارے لکھ دیئے گیارہ بارہ جہاں بلکل سیدھے ہو جائے نا وہاں ڈاٹ 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 کر دیا کریں کیونکہ ان میں سے ساری آنے ہیں کوئی رہ تو نہیں جانا تو یہ ہمارا ایک کمپلیمنٹ ہے پھر بی کمپلیمنٹ وہی فارمولا یو مائنس بی یو کو سارا لکھیں مائنس آگے بی کو لکھ دیں اب دو چار سات نو کو چھوڑ کے باقی سارے ایک آ گیا تین پانچ چھے آٹھ دس ٹھیک ہے یہ پانچوں چھے جینا یہ سارے نہیں آئیں گے دو چار سات نو بارہ پندرہ ان کے علاوہ پوری گنتی ہم نے لکھ دینی ہے تو یہ بی کمپلیمنٹ ہے اب کیا کرنا ہے ان دونوں کمپلیمنٹ کا انٹرسیکشن لینا ہے تکاتے لینا ہے انٹرسیکشن تو ایک کمپلیمنٹ پہلے ہے تو ایک کمپلیمنٹ جو پچھلے پیج پہ ہم نے نکالا ہے وہ سارا لکھ دیں آگے انٹرسیکشن کیونکہ یہ دیکھیں نا انٹرسیکشن ہے اور آگے بی کا کمپلیمنٹ یعنی کہ یہ والا یہ سارا پھر ہمیں آگے کر کے لکھ دیں اور چونکہ انٹرسیکشن ہے تو پھر وہی بات دیکھنا ہے کہ کیا ان میں کامن ہے دیکھیں دو ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے تو دو نہیں آئے گا تین ادھر ہے تو تین ادھر ہے وہ لکھتے ہیں تو بس ڈھونڈتے جائیں جو ان میں ایک جیسا ہے پانچ ادھر ہے تو ادھر بھی پانچ مجود ہے یہ اوپر نیچے دیکھیں نظر آرہا ہے چھے اور چھے آٹھ اور آٹھ دس اور دس وہ لکھتے جائیں جو ان میں ایک جیسے ہیں وہ سارے ہم نے لکھتے ہیں تو یہ ہماری بن جائے گی ایکویشن نمبر 2 اب بڑے غور سے دیکھیں جو ایکویشن نمبر 1 بنائی ہے اور یہ جو 2 بنائی ہے یہ بالکل ایک جیسی ہوں گی اگر آپ کا آنسر صحیح آ رہا ہے سٹیپ آپ نے ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہے طریقہ ٹھیک ہے تو یہ آٹوماتک صحیح آتا ہے تو ہم لکھ دیں گے from ایکویشن 1 & 2 left hand side is equal to right hand side دونوں سائیڈیں برابر ہیں اور وہ کیا برابر ہیں وہ بھی لکھ دیں جو ہم نے ثابت کرنا تھا تو یہ دونوں چیزیں برابر اب یہ تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہوگا ویڈیو میں کیونکہ اصل میں لائٹ چلی گئی ہے لیکن کیمرہ اچھا ہے وہ اندھیرے میں بھی صحیح بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اندھیرے میں میں ویسے کام کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو بہتر ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اب اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے اس میں یہاں یونین تھا ادھر انٹرسیکشن تھا اب اس نے چینج کر دیا ہے ادھر انٹرسیکشن کرتی ہے ادھر یونین کر دیا ہے تو کام وہی ہے سارا تو میں نے یہ سارا پروسس کیا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ اسی طرح اب کیا کرنا ہے اے اور بی کا انٹرسیکشن لینا ہے تو آپ لکھیں اے انٹرسیکشن بھی اے کو لکھیں انٹرسیکشن آگے بی کو لکھ دیں اب ان میں جو کامن ہے وہ لکھیں گے انٹرسیکشن میں وہ چیزیں لکھتے ہیں جو ادھر بھی ہوتی ہیں تو سات اور نو ادھر بھی ہے تو سات اور نو آئے گا اب یہ ہمارا ہو گیا اب اس کا ہمیں کمپلیمنٹ لینا ہے تو اس چیز کا اس چیز کو ہمیں یونیورسل میں سے مائنس کرانا ہے اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ ہے تو یونیورسل میں سے اے انٹرسیکشن بی ہم مائنس کروائیں گے تو وہ ہم لکھتے ہیں اس کو یونیورسل سارا لکھ کے مائنس یہ اب وہی بات سات اور نو کے علاوہ باقی سارے آئیں گے ایک سے لے کے بیس تک بس سات نہیں آئے گا اور نو نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں میں نے جب لکھا ہے تو یہاں جیکن چھے اور آٹھ میں سات بھی نہیں آیا اور نو بھی نہیں آیا باقی سارے ایلیمنٹس ہیں تو یہ ہماری ایکویشن نمبر ون ہو جائے گی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پوری ہو گئی ہے اب رائٹ ہینڈ سائیڈ میں اکیلا اکیلا کمپلیمنٹ تھا اور وہ ہم نے پچھلے پارٹ میں نکال دیا ہوئے ایک کمپلیمنٹ فائنڈ کیا تھا بی کمپلیمنٹ بھی فائنڈ کیا تھا تو اب ہم نے صرف ان کا یونین لینا ہے ٹھیک ہے تو ایک کمپلیمنٹ سارا لکھیں یوں لکھیں پھر آگے بی کمپلیمنٹ جو آیا تھا اب اس سارے کو لکھ لیں اب یونائٹ کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے تو شروع ہو جائیں ایک دو سارے ساری چیزیں لکھنی ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات ادھر رہی ہیں تو ادھر ہے سات وہ نہیں ہے ادھر تو سات نہیں آئے گا ٹھیک ہے آٹھ اور پھر نو نو دیکھیں نہ ادھر رہنا ادھر رہ نیچے وہ بھی نہیں آئے گا باقی سارے آ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ والا جو پارٹ ٹو ہے اور یہ ایکویشن نمبر ون ہے یہ بلکل سیم آئیں گے تو سیم آئیں گے تو پھر یہی آپ نے لائن لکھنی ہے from ایکویشن ون اینڈ ٹو لیفٹ ہینڈ سائیڈ is equal to رائٹ ہینڈ سائیڈ اور وہ جو پروف کرنا تھا وہ لکھنے اب یہ دیکھیں جو question number one ہے نا اس کو میں نے دونوں پارٹس آپ کو کرا دی ہیں اب اس کے تین سوالہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اسی طرح سے ہی ہیں ایک universal ہے ایک اس میں A set ہے ایک B set ہے تو آپ نے ویسے کا ویسے کرنا ہے میں آپ کو سوال دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس بک پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو کچھ clear نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ جو question number two ہے نا اس کا میں نے آپ کو یہ دیکھیں ڈی مارگن لا ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے یہ دونوں میں نے آپ کو کروائے ہیں پارٹ one کے کیونکہ A set یہ والا تھا اور B set اب اس میں دیکھیں یہ تین اور سوال ہے تو رقمیں different ہیں لیکن طریقہ exact وہی ہے تو آپ نے ویسے ہی اب practice کریں بیٹھ کے کریں ان کو اور جہاں سب clarity نہیں آئے گی جہاں مشکل پیش آئے گی جو آپ نے یہ پہلا پارٹ کیا ہے کیونکہ پہلے ایک دفعہ خود کریں پہلے پارٹ کو جیسے میں نے یہ پہلا پارٹ کرایا ہے نا اس کو پہلے خود کر لیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے جائیں جہاں trouble آتی ہے دیکھ لیں اس کے بعد باقی parts کریں تو یہ محنت ہے تھوڑی لگن ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے یہ لازمی کریں یہ والا سوال ٹھیک ہے جی بچوں پھر ہو کے اللہ حافظ